السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ یہ بہت سارے لوگوں کے سوال تھے حضرت کہ ہم بستری سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں کونسی بات رکھنا چاہیے اور ہم بستری سے پہلے ہمیں اس کی نیت کس طرح سے کرنی چاہیے کیا اس کی کوئی نیت بھی آتی ہے تو ہاں ہم بستری کرنے کی نیت ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ درود پاک پڑھیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وسائیہ میں اور حضرت علامہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علی اپنی کتاب کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم بستری کرے تو نیت صرف مزے لینے یا شہوت کی آگ بجھانے کی نہ ہو بلکہ نیت یہ رکھے کہ زنا سے بچوں گا نیک اولاد پیدا ہوگی اگر اس نیت سے ہم بستری کرے گا تو سواب پائے گا حوالہ وسائع شریف اور کیمیا سعادت حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکاح صرف اس لیے کرتا ہوں کہ نیک اولاد حاصل کروں یعنی کہ آپ ہم بستری سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں مزے لینے کے لیے ہم بستری نہیں کر رہا ہوں اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے ہم بستری نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ جب اپنی بیوی سے ہم بستری کروں گا تو زنا سے بچوں گا اور نیک اولاد پیدا ہوگی نیک صیرت اولاد پیدا ہوگی جب آپ اس نیت سے ہم بستری کریں گے تو آپ کی شہوت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو سواب بھی مل جائے گا اب آپ کبھی بھی ہم بستری سے پہلے مزے لینے کی نیت نہ کریں بلکہ آپ یہی نیت کریں کہ اپنی بیوی کو خوش کروں گا اپنی بیوی کا حق ادا کروں گا اور جو ہے نیک اولاد پیدا ہوگی میری نظریں گناہوں کی طرف جانے سے بچیں گی میں زنا سے بچوں گا اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں آپ جب یہ ساری بات اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی شہبت بھی پوری ہو جائے گی حوالا احیاء العلوم السلام علیکم ورحمت اللہ